موسیقی نیوز غلم آپ کا سواگت ہے اور میں ہوں محمد قمر خان اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں خاص کارکرام خاص خبر پندرہ سال کے ونواز کے بعد ستہ مائی کاؤنگریس اپنا ورچہ سو بچانے کے لیے اڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے اور ایسے میں آپ کو بتا دیں دندیوارہ اپچناؤں کو لے کر کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا حالیٰ کہ ایک اور چترکورٹ سیٹ ہے جہاں پر اپچناؤں ہونے لیکن وہ اکٹوپر میں ہوں گے لیکن ستہ تاریخ کو جس طرح سے دیکھا جائے دندیوارہ میں اپچناؤں ہوئے تھے اس کو لے کر متگڑنا شروع ہونے والی ہے اور ایسے میں ہر کسی کو بے سبری سے انتظار ہے کہ آخر دندیوارہ اپچناؤں کا نتیجہ کیا روپ لے کر سامنے آتا ہے وہیں خاص خبر میں دوسری خاص خبر کو لے کر بات کی جائے تو وہ دوسری خاص خبر اپردیش سے جہاں بگڑتے قانون ورسطہ کو لے کر یوگی آدی تنات سرکار کافی گمبیر ہوتی نظر آ رہی ہے اور اس کو سدھارنے کے لیے ایک نئی رلنیتی کے تحت کام آگے کرنے کی یوجنہ بنائی جا رہی ہے فیلال دیکھنے والی بات ہوگی کہ جس طرح سے وپکش کے نشانے پر لگتار یوگی سرکار رہی ہے قانون ورسطہ کو لے کر اب اس میں کیا کچھ بدلاؤ کر کے کس طرح کی جو ہے رلنیتی کے تحت آگے بڑھے گی اور چھتیزگڑ کے دنتے والے کے چناؤں میں کس کی ہاتھ میں رہے گا جیت کا پرچم اور اس کے کیا کچھ معنی رہیں گے جیت کے کیونکہ آگامی چناؤں بھی سامنے ہیں اس لیے پر کریں گے بات خاص خبر میں خاص خبر میں سب سے ملے بات کریں گے چھتیزگڑ کے دنتے والا اور چناؤں کو لے کر کیا کچھ نتیجے رہیں گے کیا کچھ جیت کے معنی نکالے جائیں گے کیونکہ آگامی چناؤں ہیں چھتیزگڑ میں نگر نگم کو لے کر اور چناؤں بھی ہے دنتے والا اپچناؤں کے نتیجوں کا کاؤنڈان شروع ہو چکا ہے دنتے والا ویدھان سبا اپچناؤں میں مدگڑنا کی جائے گی 27 ستمبر کو نقسل بربہاوید دنتے والا میں سوموار کو ہوئے اپچناؤں میں لگ بھگ 60 فیصدی مدداتاؤں نے اپنے مددکار کا استعمال کیا اس جنگ میں کاؤنگریس سے زیادہ بی جے پی کی ساکھ داؤ پر لگی ہے کیونکہ بستر سنبھا کی 12 ویدھان سبا سیٹوں میں صرف دنتے والا ہی وہ سیٹ ہے جو بی جے پی کی خاتے میں آئی تھی لیکن ویدھائک بھیما مناوی کی حتیہ کے بعد یہاں ایک بار پھر چناؤں ہوا ہے کاؤنگریس سے جہاں جھرم حملے میں مارے گائے دیبنگت نیتا مہندر کرما کی پتنی دیوتی کرما میدان میں ہے تو وہیں بی جے پی نے نقسلی حملے میں مارے گائے بھیما مناوی کی پتنی اوجسوی مناوی کو میدان میں اتارا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا دنتے والا میں کون جیس سپارٹی اور کون سا امیدوار جیت حاصل کر کے جیت کا پرچم تھامتہ دکھائی دیتا ہے کون جیتے گا دنتے والا اپ چناؤں یہ ایک بڑا سوال بنا ہو ہے اور سوال کا جواب ملے گا ستہ ستمبر کو یعنی کی شکروعار کے دین دیکھنا ہوگا مدگڑنا شروع ہوگی اس کے بعد نتیجے کیا کچھ نکل کر سامنے آتے ہیں دنتے والا اپ چناؤں کے لے کر کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے ستہ ستمبر کو دنتے والا اپ چناؤں کی کاؤنٹنگ شروع ہوگی اپ چناؤں میں جس طرح دیکھا جائے ووٹنگ کو لے کر بات کی جائے تو سات فیصدی ووٹنگ دیکھنے کو ملی ہے جنگ میں بی جے پی اور کانگریس دونوں ہی پارٹیوں کی ساکھ داؤ پر لگی ہوئی ہے کانگریس سے دیوتی کرما تو بی جے پی سے اوجسوی مرنائیوی میدان میں ہے پندرہ سال کے ونواز کے بعد کانگریس ستہ میں آئی اور آسے میں کانگریس اپنی ساکھ بچانے کیلئے اڑی چوٹی کا زور لگاتی دکھائے دیئے دونوں ہی اپ چناؤں میں حالکہ چترکوٹ کو لے کر بات کی جائے تو اکٹوبر میں اس کو لے کر اپ چناؤں ہونا اس سیٹ پر اور دنتے والا کو اپ چناؤں ہو چکے ہیں اب وہ مدگڑنا ہونی ہے جو کی ستہ ستمبر کو ہوگی اور ایسے میں ایک طرف کانگریس کے لیے ساکھ کا سوال ہے تو وہیں بی جے پی کو لے کر بات کی جائے تو کھو ہی زمین کو کھو ہی ہوئی زمین کو ہتھیانے کی پورزور کوشش کرتی دکھائے دے رہی ہے بی جے پی نقسل پر بھابیت دنتے والا میں سوموار کو ووٹنگ ہوئی تھی اور اس مددان میں ساٹھ فیصدی مدداتاوں نے اپنے مددکار کا استعمال کیا تھا اس جنگ میں کانگریس سے زیادہ بی جے پی کی ساکھ داؤ پرے کیونکہ بسر سنبھا بھی جگہ ہے چہاں بارہ ویدھان سبھا سیٹوں میں صرف دنتے والا ہی وہ سیٹ ہے جو بی جے پی کے کھاتے میں آئی تھی ویدھان سبھا چناؤں میں حالکہ بھی ممڈاوی کی ہتھیا کے بعد اپ چناؤں ہو رہے ہیں اور اب دیکھنا ہوگا کہ یہ سیٹ کس کے کھاتے میں جاتی ہے اور آپ کو بتا دیں دنتے والا اب چناؤں کے لے کر ستہ ستمبر کو مدگانہ ہو رہی ہیں اور ایسے میں سبھی کو چناؤں نتیجوں کا بے سبری سے انتظار ہے کہ حالکہ کس طرح کے نتیجے سامنے آتے ہیں کیونکہ دونوں ہی پرمک دلوں کو لے کر بات کی جائے دونوں ہی دلوں کی ساکھ داؤ پر لگی ہے پندرہ سال کے ونواز کے بعد ستہ مائی کانگریس اپنا ورچسو بچانے کے لیے اڑی چوٹی کا زون لگا رہی ہے تو بی جے پی اپنی کھوئی ہوئی ساکھ بچانے کے لیے اب چناؤں میں پوری طاقت جھوکتی دکھائی دے رہی ہے چترکوٹ میں اب چناؤں اکچوبر میں ہونے ہیں لیکن دنتے والا اب چناؤں کا کاؤنڈ آن شروع ہو گیا ہے ستہ ستمبر کو آنے والے نتیجوں کو لے کر سبھی بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں وہیں بتا دیں اس چناؤں کو لے کر دعوے تو دونوں ہی دل پرزور طریقے سے کرتے دکھائی دئی ہیں چاہے بی جے پی کی بات ہو یا پھر کانگریس کی جیت انہی کے کھاتے میں جائے گی پھر حال چناؤں کے بعد کیا کچھ نتیجے سامنے آتی تب اس بات کو لے کر سچا ہی سامنے آئے گی کہ مت داتاوں کے مند میں کیا تھا اور انہیں کس طرح ووٹنگ کی تھی دانتیوارہ اپ چناؤں کے نتیجوں کا کاؤنڈاؤن شروع ہو چکا ہے دانتیوارہ ویدھان سبا اپ چناؤں میں مت گڑنا کی جائے گی نقسل پر بھاوی دانتیوارہ میں سوموار کو ووٹنگ ہوئی تھی اور اس سے دوران جو مد پرتیشت سامنے آیا تھا کہا جا رہا ہے کہ ساٹھ فیصادی ووٹنگ یہاں پر ہوئی ہے مت داتاوں نے اپنے متعدکار کا استعمال کیا لیکن یہاں پر ایک خاص میسج دیکھنے کو ملا تھا اس چناؤں میں کیونکہ نقسلیوں نے جس طرح سے دھمکی دھی کی کہ چناؤں بھی ماحول بگڑنے کی کوشش کی جائے گی لیکن مت داتاوں کا جو حوصلہ دیکھنے کو ملا مت داتاوں نے جس اتا کے ساتھ ووٹنگ کی تو کہیں نہ کہیں نقسلیوں کو یہ ایک سندیش دیا گیا کہ ہم کسی بھی ڈر کسی بھی خوف کے سائے میں رہنے والے نہیں ہیں اور پرزور جو ہے یہاں پر اس کا وروت کیا جائے گا اور ووٹنگ چاہید اس کا ایک بڑا اگزامپل بن کر سامنا آیا کیونکہ جس طرح سے مت داتاوں نے اپنے متعدکار کا پریوک کیا واقعی ایک بڑا سندیش دینے کی کوشش کی گئی ہے دنتیبارہ کی اس جنگ میں آپ کو بتا دیں کانگریس سے زیادہ بی جے پی کی ساگتہ آؤ پر لگی ہوئی ہے کیونکہ بستر سنبھاگ و شیطر ہے بی جے پی کے لیے جہاں سے بارہ ویدھان سبھا سیٹوں میں سے صرف دنتیبارہ ہی وہ سیٹ ہے جو بی جے پی کی کھاتے میں آئی تھی یہاں پر صرف کمل کھلا تھا اور ساری سیٹیں جو ہیں کانگریس کے کھاتے میں گئی تھے لیکن ویدھائک بھیما مڈاوی کی حتیہ کے بعد یہاں ایک بار پھر اپچوناؤں ہو رہے ہیں اور جو متدان ہو چکا متگڑنا کا انتظار کیا جا رہا ہے کس کا ہوگا دنتیبارہ کیونکہ مدگڑنا کو لے کر کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا اور ہم ساتھ جڑ گا ہے راحل پالی رائیپور سنبادہ تھا راحل بات کی جائے دنتیبارہ اپچوناؤں کا لے کر حالیٰ کہ جس طرح سے ووٹنگ پرسٹس سامنے آیا سات فیصدی متدیکار کا پریوک کیا ہے مدداتاؤں نے اپنے اور ایسے میں دونوں ہی پارٹیوں کے لیے ساکھ کا سوال بنا ہوا یہ اپچوناؤں تو کیا لگتا ہے نتیجو کا جس طرح سے بے سبری سے انتظار کیا جا رہا ہے کیا کہا جاں اس کو لے کر دیکھیں میں بتا دوں کہ جس طرح سے دنتیبارہ کیونکہ میں ووٹنگ ہوئی ہے اس میں سب ہی جو مددان دینے کے لیے پہنچے تھے تو کہیں نہ کہیں جو گرامل اس طرح سے پہنچے ہوئے یا ندی پارک کے پہنچے ہوئے اپنے متہ ادھیکار کا پورا پریوک کیا گیا ہے تو اس میں جو ہاں پہ متہ کا ادھیکار پورا یہاں پہ پریوک کیا گا اس میں کوئی بتائی نہیں جا رہی ہے لیکن اس پر کان سے اب آنے والے سمیہ میں کل کا جو دین رہے گا متگنڈا کا دین رہے گا اور کس کا جو ہے سیٹ وہاں پہ چاہے باچپا کی ہو یا کانگریس کی ہو اس کو لے کر کے جوڑ سو جو لگا تار جو اجمائے گئے تھی جو کانگریس کے دورہ جو لگا تار گوبیز بگیل ہو ہو یا پی ایل پونیاں ہو یا ایسے میمبرز ہو وہاں پہ جا کر کہ اپنی یوجناہوں کو گناہنے کی پوری کوشش کی گئے آدھیواشی ورگو کو پوری ساتھنے کی کوشش کی گئے اس کے ساتھ ساتھ میں جو پورو مکھے مدیو ڈاکٹر رامن سنگھ ہے ان کے ساتھ پردیس اجیچ وکرم اسنڈی ہے وہ سبھی جا کر کے جو پندرہ سالوں کے کارکار کو اپنے سمجھ رکھ کر کے جو جنتہ کے بیچ رکھے اور اپنے ورڈ بینک کو ساتھنے کی کوشش کی گئے تو اس سبھی کو لے کر کے اپنے ساکھ کو اپنے لگایا ہوئے تھے ان کی جو بڑی جمع داری تھی ان میں دکھائی دے رہی تھے تو کہیں نہ کہیں آنے والے سمجھ میں ان کو جو فائدہ ہوگا کی نہیں ہوگا وہ کل ہی پتا چل پائے گیا کیونکہ کل کے مدگڑڑڑا کے جو دن دیئے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں کل سر صبح گیارہ بجے سے مدگڑڑڑا چالو ہو جائے گی وہاں پہ بی جے پی کی نیتہ وہاں پہ کانگریس کے نیتہ وہاں پہ موجود رہیں گے اور ان کے ایک اس سکتہ رہ گے کہ ہماری پارٹی کے جو پرتیاتے ہیں ملکل کل نتیجے کیا آئیں گے راہول یہ تو مدگڑڑڑڑڑا کے بات پاتا چالے گا لیکن جس طرح سے دیکھا جائے دونوں ہی پرمک دل چاہے بی جے پی کی بات ہو یا پھر کانگریس کی دونوں ہی کی ساک داؤ پر لگیے لیکن خاصتوں پر اگر یہاں پر دیکھا جائے دنتے وارہ اپ چناؤں کی اس جنگ میں کانگریس سے زیادہ بی جے پی کی ساک داؤ پر ہے کیونکہ بستر سنبھاگ وہ شیطرے بی جے پی کے لیے جہاں بارہ ویدھان صاحبہ سیٹوں میں سے صرف دنتے وارہ ہی اس کے ہاتھ لگی تھی تو ایسے میں یہ ساک بچانا بی جے پی کے لیے بڑی چناؤں تھی ہے تو کیا لگتا ہے کہ ناتیجہ کیا کچھ کہہ سکتے ہیں جی بلکل جس پہ سے بی جے پی کے ایک سکر وہاں پہ موجود تھی بی ما منڈاوے کے ساتھ ان کے سہید ہونے کے بعد ان کے پتنی کو پتنی کو پتنیسی بنایا گیا تو کہیں نہ کہیں وہاں پہ اس سیٹ کو ساتھنے کے لیے پوری کوشش جو ہے باچپک کے دورہ کی گئے کیونکہ جہاں پہ پورے بستر کا چھترہ ایک طرف کانگریس کا تھا اب وہ بی جے پی ایک سیٹ باکی تھی ان کو بھی حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں گے وہی اگر کانگریس کی بات کی جائے تو کانگریس نے سیدھے طور پر جو پردیش کے مکتے ہیں سرکار بیٹھائی ہوئے ہیں انہوں نے بی جے پی مکت بستر کو کیا جائے گا تو اس سے یہی لگ رہا ہے کہ جس پرکار سے کانگریس آگے بڑھتی ہوئی نظر آئی اپنی اور جو سرکار کی یوجنات سے جو آدیوازی ورگ ہیں وہ اپنی لابانویت نظر آ رہے ہیں ان سے خوش نظر آ رہے ہیں تو اس سے یہی لگ رہا ہے کہ جو کانگریس کی سرکار بیٹھ سکتی ہے حالانکہ یہ کہنا ابھی اوچیت نہیں ہوگا کہ کس کی بلکل بلکل بھاجپا کو لے کر بات کی جائے جب سے بھوبش سرکار بنی ہے چھتیز گڑے میں تب سے بدلہ پور کی راجنیتی کو لے کر مددہ بنا کر جو ہے بنانے کی کوشش میں لگی ہے ایک بات یہ نکل کر سامنا آ رہی ہے اور دوسری طرف دیکھا جائے تقریبہ نو مہینے کا کاریکال کانگریس ہو گیا اور جو یوجنات چلائیں جو وکاس کے کاری ہیں اس کے آدھار پر جو ہے مدداتوں کا دل جیتنے کی کوشش کانگریس لگتار کرتی دکھائی دی رہی ہے تو کیا لگتا ہے جو ناچی دنتیوالہ کے سامنا آنگے ان کا اثر نگرے نکائے چناؤ پر دیکھنے کو ملے گا اور آگا میں جو ایک اور سیٹ بچی چناؤ ہونا ہے چترکورٹ اس پر بھی کچھ فرق پڑ سکتا ہے جی بلکل اگر یہاں پہ کانگریس اپنی سکتہ بنا لیتی ہے جو دیوتی کرما کو اپنے پردیاتی بنائیں وہ ویجائے حاصل کر کے آ سکتی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں جو ابھی چترکورٹ میں چناؤ ہونے والے وہاں پہ کافی فائدہ جو کانگریس کو ہوتے ہوئے نجر آ رہا ہے کافی جو نقصان نستج بھی جیادہ نقصان بچپپ ہوتے ہوئے نجر آئے گا اس کے ساتھ ساتھ میں آنے والے سمیں میں بھی نگرین کائے چناؤ ہے وہاں پر چناؤ ہے تو تمام پرکار کی رنڈیتی کے ساتھ میں جمینی ستر کی چناؤ میں پارسک گل ہو چاہے کانگریس کے نیتا ہو وہاں پہ جا کر کے پہنچ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں وادوں کے جو سمجھتے ہیں ان کے سب ہی آقلن لگا رہے ہیں تو ان میں بھی فائدہ ہونے کی پوری اثار بتائی جا رہی ہے جو کہ جس پرکہ سے اگر جنتے وادہ چناؤ کے جس کے اوپر تک تک پچھ میں رہے گے اس کو فائدہ ہوتے ہیں جرور نگرین کا چناؤ یا چھت پکوٹ اوپ چناؤ میں جرور پڑھتا ہوا نظر آئے گا بلکل اب دیکھنے والی بات ہوگی راحل کے آگامی اثر کیا کچھ دیکھے گا لیکن جس طرح سے کل کی جو ووٹنگ اس کو لے کر واقعی بے سبری سے انتظار کیا جا رہا ہے آخری نتیجے کیا آئیں گے اور کس طرح بھاگے کا فیصلہ ہوگا اس مدگڑھنا کے بعد جڑنے کے لئے تمام بات کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ تو دیکھا جائے دنتیوارہ اوپ چناؤں کے نتیجے کو لے کر کاؤنڈ آن شروع ہو چکا ہے دنتیوارہ ویدھان سبا اوپ چناؤں میں مدگڑھنا کی جائے گی ستہ ستمبر کو اور پیربھاویت دنتیوارہ میں آپ کو بتا دے نقصر پیربھاویت دنتیوارہ میں سمبار کو ووٹنگ ہوئی تھی اور ساٹھ فیصدی جو ہی متعدکار کا پریوک کرتے دکھائے دیئے متعدادہ اب ایسے میں نتیجے کیا کچھ نکل کر سامنے آئیں گے یہ دیکھنے والی بات ہوگی اور ان نتیجوں کا آگامی چناؤں پر کیا واقعی اثر پڑے گا اور اثر پڑتا ہے تو کس روپ میں یہ سامنے آتا ہے خاص خابر میں بات کریں گے اتر پردیش کی قانون ویوستہ کو لے کر قانون ویوستہ کو ہمیشہ سے سوالوں کے گھیرے میں رہی ہے اتر پردیش کی یوگی سرکار اب اپنی چھوی کو بدلنے کی تیاری میں لگ گئی ہے یہی وجہ ہے کہ اب اتر پردیش پولیس نے اپراد اور اپرادیوں پر انکش لگانے کے لیے کمر کس لی ہے خاص طور سے اتر پردیش کی راجدھانی لکھنوں میں بڑھتی اپرادی گھٹناوں سے ناراض ڈی جی پی اوپیس سینگ نے ایس ایچ او سے لے کر ایڈی جی زون کو جم کر پھٹکال لگائی ہے ڈی جی پی نے ایس ایس پی کلانی دھی نیتھانی کو نردیش دیتے ہوئے کہا جو گھٹنایں انسلجی ہیں دس دن میں ان کا خلاصہ نہ کرنے والے ایس ایچ او کو پد سے ہٹائے جو انسپیکٹر پوفارمس نہیں دے پا رہے ہیں ان کا دورست انداری کے ساتھ نبھانے کے نردیش دیئے ہیں ہم لوگوں نے جو چنوٹیوں کو دیکھا اس میں ہم نے دیکھا کہ پولیس میں کئی ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ ابھی ہمیں اور کچھ کرنے کیا اوشکتا ہے جس میں ہماری بیویچناؤں میں گناتمک سدھار اس پر ہم دیان دیں گے اور بھی اس کو اچھے ڈھنگ سے کریں گے ساتھی ساتھ ہمارے جو پولیس کے جوان ہیں ان کی بیہیویئر کے اوپر بھی ہم لوگوں نے جنتہ بکتے ہیں کہ بہت سے ایسی گھٹنائیں ہوئی ہیں اس پر بھی ہم وہ کریں گے ہم لوگوں سنا آپ نے اور ایک نئی رنلیتی کے تحت اب کام کیا جائے گا اور اپراد جس طرح ستر پردیش میں بڑھتے دکھائی دی رہے ہیں ان کو کم کرنے کی قوایتیں یوگی آدیتان سرکار کرتی دکھائی دے رہی اور قانون وستہ میں صدھار کو لے کر نئی رنلیتی کی تحت آگے پڑھنے کی بات کہی جا رہی ہے اور اپرادیوں کی خیر نہیں اس طرح رنلیتی کو لے کر یہی کہا جا سکتا ہے اور بات کریں ہم اس ساتھ جڑ گئے ہیں راجو کمار اتر پردیش کے راجدھانی لکھنو سے راجو بات کہ جائے اپرادیوں کی اب خیر نہیں اور اپرادیوں پر انکش لگانے کو لے کر یوگی سرکار گمبر ہوتی دکھائی دے رہی ہے اور پولیس ویبھاگ کے جو آلہ ادھیکاری ہیں اس کو لے کر ایک نئی رنلیتی بنانے کی جگت میں لگ گئے ہیں جس کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ اپرادیوں کا جو گراف بڑھتا دکھائی دے کہیں نہ کہیں کم ہوگا کس طرح دیکھا جائے اس گمبرتہ کو سب سے طرح میں کمروائی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جس دن کی بیٹھک میں سرکار کے پروکتہ سے جب میں نے خواہر دیا راج دانی میں جس طریقے کے حالات اپراد کو لکھے تو اس طرح میں کوئی جواب نہیں کیا تو وہاں پر دیکھا جائے اسی طرح یوں کہ عاطبتہ نے بیٹھک بلادے کے لیے ندیس کر دیا تھا پولیس امکاریوں کو اور کہا کہ بیٹھک کریں میں وہیں ڈیڈی پی نے بیٹھک کے لیے آوان سکتیا تو راج دانی لکھلوں میں حالی کے دنوں میں ہوئے اپرادوں کی گھٹنائے سے ناراض جیڈی پی اور اوٹکات میں لکھلوں میں تیناف ایس ایچوں سے لے کر اپر پولیس مامیسس جنب تک جم کر بھجکار لگائی ساتھی ساتھ آپ کو بتا دو جیڈی پی نے کہا کہ اگر راج دانی میں اس طرح کی جو بھٹنا ہے انسلی ہیں دس دن میں ان کا خلاص نہ کرنے والے ایس ایچوں کس پتھایا جائے اور جو انسیکٹر پرفرمنس نہیں دے پارے ان کا دور درہ جنوں میں تواب لگ لیا جائے گا تو یہاں پر آپ کو میں بتانا چاہوں گا جس طریقے سے ڈیڈی پی نے نزیف بھی آئے اتب تیس میں جب یہ ہوگی مالک کی بات رہے ان کی سرکار آئی تو انہوں نے کہا کہ بلکل راجو جس طرح دیکھا جا اتب تیس کی قانون موستہ کو لے کر سرکاریں تو کئی آئیں اور چلی گئیں لیکن یہ مدد جس کا تص بنا رہا کیونکہ اس کو لے کر دعوی تو پرزور کیے گا کہ اتب تیس سے اپرات کو کم کیا جائے گا لیکن کہیں نہ کئی سرکاروں کی بات کی جائے جو پچھلی آئیں ناکام ہوتی دکھائی نہیں اور یوگی سرکار نے بھی دعوی اور وعدے کیے تھے کہ اتب تیس سے جو ہے اکارون موستہ کو سچار روپ سے کرنے کے لیے اپرادوں پر انکش لگایا جائے گا لیکن اس مددے کو لے کر وپخش لگتار حملہ ور رہا یوگی سرکار پر تو کیا لگتا ہے جس طرح سے رنیتی بدل کر اب کام کرنے کی قواعد کی جا رہی ہے انہی میں سے کڑی جوڑ کر دیکھا جائے سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کمر بھائی جو آپ نے سوال کیا ہے بہت اچھا کیا ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا جی اگر اپراد کے نام پر جو انکش لگایا تھا جنٹا کو بکاس کار نہیں دے پائی تھی اگر اکی سیاں بکی سرکار کی بات کریں تو انہوں نے جنٹا کو بکاس کاروں کی لگا دی تھی تو وہی پر وہ اپراد کے معاملے پر ان کی سرکار چلی جائی کہ آپ پر اگر یوگی سرکار کی اگر بات کی جائے نہ کوئی اپراد پر کوئی اپراد پر کوئی اپراد پر رکھ پا رہا ہے اور نہ ہی جنٹا کے بھی بکاس کار کر پا رہے ہیں اب دیکھنا ہوگا اتب تیس کی تو یوگی سرکار ہے وہ دائی سال بیٹ جائے دائی سال دیکھا ہے اب اس تک جنٹا کو کچھ بیٹی نہیں دے پائی جس میں جنٹا ان پر بسواف کرے اب دیکھنا ہوگا کچھ بیٹی بھچاؤ بیٹی پڑھاؤ اسی پہ لے کر آج باپ کرے اتب تیس کی آدم نے ٹوٹ کیا ہے کہ ایک بیٹی کو پاچ کروڑ کے جیل بھیلہ جا رہا ہے اور وہی پر بیٹی بڑھانے کی باپ کر رہے بیٹی بڑھانے کی باپ کر رہے یہ نیسک اتب تیس میں نہیں بھارت میں اتب تیس میں نے جو کہا ہے بھاجتہ بے بہت خارا تو نہیں بلکل اس سے پہلے دیکھا جائے فرض انکاؤنٹر کو لے کر بھی لگتار نشانے پر یوگی سرکار ویبخش لگتار حملہ کرتا رہا اور آج سہے میں بیچ بیچ میں یوگی آدیتنات پولیس ویبھاک کے ساتھ بیٹھا کے کر کر نئے سسٹم کے تحت کام کرنے کی یوجنہ بناتے رہیں تو کیا لگتا ہے کیونکہ آدھے کارکال تو نکل چکا ہے آدھے کارکال یوگی سرکار کا بچہ ہے حالانکہ آپ نے بھی یہ بات کہی کہ جنتہ کا وہ وشواس نہیں جیت پائے جس کو لے کر دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ اترپردیس سے جو قارن ویستہ کو سوچار روپ سے جمائے جائے گا اور اپنات کو کم کیا جائے گا تو کیا لگتا ہے آگامی چناؤ کے مدین نظر اس طرح کے ایکشن لیے جا رہا ہے یا دو ہزار بائس کی تیاری ابھی سے کی جا رہی ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں اگر بات یوگی سرکار تو اوپر کا اگر ہم بات جاتے ہیں پنچن تل کی تو وہاں کی جو اترپر میں سچ کام کرتے ہیں اگر اس کے نیچے وہاں امات آری کا بھی کہا جا سکتا ہے پر نیچے اگر اس سے اتر جاتے ہیں یا ڈی ڈی پی ساتھ کی بات ہو یا بلیسٹ 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 اڈی چھتے ہیں وہ ایک اترہ گھنگ سے آتے ہیں اور اگر اس سے بلیسٹ بلپ یوگی آسف کناب بھی علمولہ کے رہنے والے تو کہیں نہ کہ وہ ڈی ڈی پی جو لکھوں میں ہے وہ تمام ترینے دیر سال سے بنے ہوئے وہ افراد پر ہنکسری رہا پر ہے دیلی افراد ہوتا ہے اوٹ کا جب نام لیا جاتا ہے کہ کلے ساتھ پر کیا کاربائی ہوگی تو ڈی ڈی پی صاحب تو چھپ ہویا تھے ہویا تھے یوگی آدم راتی اس کا جواب نہیں دے پاسے کہیں نہ کہیں یا دوستی لوانے کی بات کی جائے یا اپنے گریٹ اکمت کو پاس کے ایسسٹی ہونے کے کارل لگتا ہے کہ وہ مطلب دیس پر جس طریقے سے آئے جب سے افراد میں گراف پڑا آئے جب سے بلکل افرادی گراف کب کم ہوگا ایک بڑا سوال بناو کم شبدوں میں ایک چھوٹا سا جواب لینا چاہوں گا راجو جس طرح کہا جا رہا ہے کہ جو گھٹنائے انسلجی ہیں ان کو دس دن میں ان کا خلاصہ کیا جانا چاہیے تو کیا لگتا ہے جو سالوں سے پینڈنگ معاملے دس دن میں ان کا خلاصہ ہو پائے گا کیا یہ بہت بڑا سوال ہے اور میں آپ کو بہتا چاہوں گا جو دھائی سال میں اس طریقے کی دیکھنا ہے انسلجی ہیں وہ کیا دس دن میں پوری ہو پائیں نہیں یہ کہنا بالکل صحیح نہیں ہوگا کہ دس دن میں ہو پائے گا اتنا جرور ہے درکے ہیں ان سیکٹر کی اگر بات کر رہے ایسے چھوٹی بات کر رہے یا پولیس عدی چکی بات کر رہے اپر پولیس عدی چکی بات کر رہے ان کو یہ درم ہے دیابت کرا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں پسٹن کے در یہ سام نہیں جاگ تو آپ کو ہٹاک جا جائے گا اور آپ کو جو تینا سے دی جائے گی وہ ایسے جدے دی جائے گی اپنے بی بی بچوں سے اور اپنے پروار سے ملنے کی ملکل ہو جائے گا بلکل تمام بات کے لیے جو نکلے آپ کا بہت بہت شکریہ راجی اتنا جس طرح دیکھا جائے اپرادویں کیا اب اتر پردیش میں خیر رہی ہیں کیونکہ جس طرح کی رلنیتی بنتی دکھائے دی رہے ہیں اس کو دے لے کر یہی کہا جا سکتا ہے اپرادو اور اپرادیوں پر اب نکل کسی جائے گی اتر پردیش سرکار نے اپرادیوں پر انکش لگانے کیلئے کمر کس لیے اور گمبرتہ سے اس اور دھیان دیا جا رہا ہے قابل وستہ کو لے کر سوالوں کا گھیر میں رہنے والی اب یوگیات اتنا سرکار ایک الگ رلنیتی کے تحت جو اپنی سوی چھوی صدارنے کی کوشش میں جڑ گئی ہے اور جو آپ کو بتا دیں پولیس بھی بھاگے اس میں کئی طرح کے بدلاؤ اور کئی طرح ایک نئی رلنیتی کے تحت آگے بڑھنے کی قواعد کی جا رہی ہے ڈی جی پی ادھیکاریوں ڈی جی پی نے جو ہے ادھیکاریوں کو پھٹکا لگائی اور خاص بات یہاں پر نکل کر یہ جو سامنے آئیے وہ یہ ہے کہ پرفارمس نہ دینے والے انسپیکٹروں کو تبادلے کر دیا جائیں وہ بھی آس پاس نہیں بلکہ دورستی زلوں میں فلال دیکھنے والی بات ہوگی کہ جس طرح کئی سسٹم بنا کر آگے کاروائی کرنے کی بات یوگی سرکار کی رہی ہے کتنا جو ہے فائدہ من ثابت ہوگا کیونکہ ڈھائی سال بچیں اور ایک خاص بات یہاں پر بتا دیں دس دن میں ان پینڈنگ کاموں کو ان پینڈنگ ہٹناوں کو سلجانے کی بات کی گئی جو سالوں سے پینڈنگ ایک بڑا سوال ہے کہ دس دن میں اس طرح کے معاملے سلج جائیں گے خاص خبر میں اتنا ہی دیجئے ازاد باقی خبر کے لیے دیکھتے رہے ہیں نیز ہوا